بریکنگ نیوز توشہ خانہ کیس کوپتان رہا سزا موطل پی ٹی آئی کا بڑا جشن نو لیگ کی صفوں میں صفے ماتم اور ایوان نے اقتدار میں مایوسی سائفر کیس کو کھڑا کر کے چیرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کا عمل شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ آلویس کے ساتھ ناظرین اقراب میں ہوں فیصل صییرد امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے ایک بڑا کیس جو جس میں ایک مسلسل تلہ تم رہا جس میں شروع سے ہی پی ٹی آئی کو شکایات تھی اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے حق کے دفاع نہیں کیا گیا آج بڑا فیصلہ سنا دیا گیا اور یوں چیرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کی سزا موطل مگر سزا موطلی کے ساتھ ہی آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس میں بات کرتے ہیں ناظرین اقرام میرا یہ چینل نیا ہے پلیز سبسکرائب کا دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ آپ تک ہماری خبریں اور تدزیے پہنچتے رہیں سائفر کیس جس میں شاہ محمود قریشی ہیں گرفتار ہیں ان کا جوڈیشنل ریمانٹ پر جوڈیشنل ریمانٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے سائفر گمشد کی کیس جس میں چیرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ بھی اس میں نامزد کیے گئے ہیں اور بڑا ان کے سر جو ہے یہ ایک بڑا کیس ڈال دیا گیا جاتے جاتے حکومت نے جس طریقے سے یہ بارودی سرنگ پی ٹی آئی کے راستے میں بٹھائیں جیرمین پی ٹی آئی کے لیے وہ اب آگے آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس میں بات کرتے ہیں مگر سب سے پہلے سب سے بڑی خوشخبری ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں جیرمین پی ٹی آئی کو بری کر دیا ان کی سزا ختم ان کی نا اہلی ختم سب سے بڑا ناظرین اکرام اس وقت چاہے جتنے کیس بنے ہوئے ہیں مگر یہ سزا کے موطلی اس کی جو سزا جو ہے یہ کیس اڑا دیا گیا ہے اس کو معمول ہی نہ سمجھے کیونکہ اس سزا کے ہوتے ہوئے جیسا کہ ان کو نا اہل کر دیا گیا تھا وہ نا اہلی بھی ختم ہو گیا ہے چیرمین پی ٹی آئی برپور سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ اب ان کی موطلی ختم ہو چکی ہے سزا کی جو ان کو جو ان کے آئینی حقوق تھے جو وہ موطل کیے گئے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں اور اب وہ بحال ہو چکے ہیں بحاصیت ایک سیاستدان کے بڑے ملک کی سیاست میں حصہ لے سکیں گے دوسری طرف ناظرین اکرام آج جشن پی ٹی آئی کا برپور طریقے سے زمان پارک ہو یا اسلام آباد میں ان کی بنی گالا میں رہائش ہو پورے پاکستان میں جگہ جگہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے بڑی خوش خبری ہے مگر جو اس وقت جو کیس بنا کے گئے تھے ان پر موت واقع ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے ایک بڑی جماعت بڑی تعداد کرونوں کے لوگوں کے نمائندے کو جس طریقے سے راستے کے ہٹانے کی کوشش کی ان کے یہ خواب چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ جب الیکشن ہوں گے الیکشنوں میں جب گفتان اترے گا تو پھر ان کی موت جو ہے سیاسی موت وہ یقینی ہے اسی وجہ سے وہ اتنے سارے کیس بنا کے گئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چیرمنٹ پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے گا گرفتار کیا جائے گا رہا کیا جائے گا گرفتار کیا جائے گا اس کا آغاز آج ہی کر دیا گیا ہے اٹک جیل میں پہلے سے ہی معلوم تھا انہیں کہ آج فیصلہ کیا آنا ہے افی اے کی ٹیم پہنچ چکی تھی جو سائفر گمشد کی کیس کے حوالے سے ایک وہ کیس جو جاتے ہوئے حکومت نے ایک دبا ہوا یہ سائفر معاملہ تھا انہوں نے جاتے جاتے یہ غرداری کرتے ہوئے انہوں نے اس کیس کو دوبارہ اٹھایا اور اٹھا کر جناب انہوں نے دوبارہ سے اس کو کپتان کے گلے میں ڈالا مگر انصاف کے اگر انصاف زندہ رہا اگر منصف جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نظر آئے تو یہ کیس بھی اڑا کے رکھ دیا جائے گا کیونکہ وقلا کہتے ہیں جو بڑے بڑے تذیعکار کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اے سائفر کیس جو ہے یہ انتقام کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے اور سشاست کو بچانے والے خود جو ہے وہ برباد ہو چکے ہیں اور اس طریقے سے جو باقی کیسز ہیں آپ ناظرین ایک شخص جیل میں ہے ہمارا عدالتی نظام دیکھیں سب کو معلوم ہے جو وہاں پر منصف بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ شخص جیل میں ہے یہ یہاں پر پیشی کے لیے نہیں آ سکتا جانتے بوچھتے ہوئے ان کی زمانتیں خارج کر کے ان کے وارنٹ گرفتاری اس وقت 22 کیسز میں وارنٹ گرفتاری جاری ہیں گویا ہر کیس میں اب کپتان جو ہے اس کو رہائی ملے گی کوٹ کے ذریعے اور پھر وہ باہر آئیں گے باہر آتے ہی انہیں پھر گرفتار کا لیا جائے گا جیسا کہ ایک رواہ رکھا گیا یہاں ظلم و ستم کی ایک کہانی جو ہے وہ یہاں رکم کی جا رہی ہے وہ اب اس کے لیے اب مزید جو ہے رکافتیں آئیں گی سامنے مگر ناظرین پھر بھی سب سے بڑا کیس جو ہے اس میں تو جو جس طرح سے انہوں نے یہ اس کی بسات بچائی تھی جس طرح سے ایک جج صاحب کو منیج کر کے انہوں نے ان سے عجلت میں فیصلہ دلوایا جس پہ پورے چوبیس کروڑ عوام پہلے سے معلوم تھا کہ یہ فیصلہ جانب دارانہ ہے آج ہائی کورٹ نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ فیصلہ بلاخر سنا دیا اور یوں کپتان آج سرخ روح ہو گیا انشاءاللہ سائفر کیس میں بھی وہ سرخ روح ہوں گے باقی کیسز عدالتوں کو پتا ہے یہ جھوٹ پر مبدی ہیں ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو جسٹس عمر چیف جسٹس عمر اطاب بندیال ہو یا قاضی فائز حیثہ ہو یہ سب اگر انصاف کے تقاضے پورے کریں گے تو یہ سب کے سب دو سو کیسز جو ہیں یہ انہیں اڑا کے رکھ دیا جائے گا مگر جھوٹے کیس بنانے والوں کو کون سلا دے گا ہمارے ملک کا نظام جو ہے اس میں یہ بہت سار سوالیہ نشان ہے کہ جھوٹا کیس بنانے والے کو کبھی سلا نہیں ہوتی اس پہ واپس کبھی کیس نہیں بنایا جاتا ایسا ہونا چاہیے کہ جھوٹے کیس بنانے والے کو نشانے عبرت بنا دیا جائے تاکہ باقی دیکھنے والے جو ہیں وہ عبرت پکڑے اور وہ جھوٹے کیس بنانے کی جسارت نہ کر سکے یہ ہمارے عام معاشرے میں بھی جھوٹے کیسز با اثر لوگ جو ہیں وہ اپنے مخالفین جو کمزور ہوتے دبانے کے لیے جھوٹے کیس بنا کر انہیں سزائے دلواتے ہیں اور سزائے دلوانے کے بعد اپنی چوکدراہت جو ہے اسے برقرار رکھتے ہیں تو یہ تھے ناظرین آج تک کے حالات عقبی اسی کے ساتھ اجازت پاکستان زندہ بات پاک افواج پائندہ بات